پہاڑی کی چوٹی پر ایک بہت بڑا آلی شان محل دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس محل کی طرف بڑھے کہ اندر جا کر دیکھوں تو صحیح کہ اندر کس طرح کا مندر سامنے آتا ہے کس کے زمانے کا یہ آلی شان محل بنا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس محل کا پرانا سا دروازہ اکھارا اندر جانے کے لئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام محل کے اندر گئے تو آپ نے محل کے اندر ایک بہت بڑا تخت دیکھا جس تخت کے اوپر ایک مردہ لاش پڑی ہوئی تھی مردہ لاش پڑی ہوئی تھی لاش کے ایک ہاتھ میں قلم ہے دوسرے ہاتھ میں تختی ہے محل کے اندر ایک بہت بڑا تخت ہے تخت کے اوپر ایک مردہ لاش پڑی ہوئی ہے لاش کے ایک ہاتھ میں تختی ہے دوسرے ہاتھ میں قلم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تختی کی طرف بڑھے دیکھوں تو صحیح تختی کی اوپر آخر کیا چیز لکھی ہوئی ہے تختی کی اوپر کس طرح کی تحریر لکھی ہوئی ہے ہائے جوانو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس تختی کے قریب گئے جب وہ تحریر پڑھی تو آپ خون کے آنسو رونے لگے خون کے آنسو رو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی وہ دعا کونسی تھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں سنانے والا ہوں دل کے کانوں سے سنیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس تختی کے قریب گئے آپ نے تحریر پڑھی تختی کی اوپر لکھا تھا کہ میں ہوں آتھ کا بیٹا شداد میں نے ایک ہزار سال لمبی عمر پائی ایک ہزار سال زندگی پائی ایک ہزار سال میں میں نے ایک ہزار فوجی لشکنوں کو شکست دی فوجی لشکنوں کو ہرایا ایک ہزار سالوں میں میں نے ایک ہزار ناجائز خون بہے ایک ہزار ناجائز قتل کی ایک ہزار سال کی زندگی میں میں نے ایک ہزار لڑکیوں سے زنا کی ایک ہزار کماری اور خوبصورت لڑکیوں سے میں نے شادی کی ایک ہزار لڑکیوں سے میں نے نکاح کی ان ایک ہزار لڑکیوں میں سے اللہ نے مجھے ایک ہزار بیٹی عطا کی ان ایک ہزار بیٹوں کے لیے میں نے ایک خوبصورت سا عالی شان شہر تعمیر کر آیا اولاد کے لیے میں نے ایک شہر تعمیر کر آیا جس کا نام عرم ہے تختی کی اوپر تحریر میں لکھا تھا کہ اس دور میں جتنی ملکیت میری تھی اتنی ملکیت کسی اور کی نہیں تھی جتنے خزانے میرے تھے اتنے خزانے کسی اور کے نہیں تھے جتنی جائداد میری تھی جتنا شہرت یافتہ نام میرا تھا اتنا شہرت یافتہ نام کسی اور کا نہیں تھا جتنی خوبصورت بیویاں لونڈیاں میری تھیں اتنی خوبصورت بیویاں کسی اور کی نہیں تھی جتنے بیٹے اللہ نے مجھے عطا کی اتنے بیٹے کسی اور کو عطا نہیں کی میں نے اپنی زندگی میں ایک ہزار لڑکیوں سے زنا کیا ایک ہزار خوبصورت کماری لڑکیوں سے میں نے شادی کی وقت گزرتا گیا ہر وقت ہر گھڑی ایک ہزار لونڈی ایک ہزار خادم ایک ہزار ملازم میری خدمت میں حاضر رہتے تھے وقت گزرتا گیا گزرتا گیا ہائے میری زندگی کا ایک ایسا بدقسمت اور بدبخت ترین دن بھی آیا جس دن میری زندگی کے سورج نے غروب ہو جانا تھا جس دن میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا تھا وہ بدقسمت دن بھی میں نے دیکھا ایک دن گزرتی عیش و عشرت والی زندگی میں موت کا فریشتہ میرے پاس آیا ہائے موت کا فریشتہ میرے پاس آیا اوہ جوانوں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں ایک یہ جہان ہے ایک وہ جہان ہے ایک یہ جہان ایک وہ جہان ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان اگر سانس رک گئی تو پھر وہ جہان توبہ کر لو توبہ کر لو آج آنکھیں کھلی ہیں آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر توبہ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا پھر ہائے افسوس ہائے افسوس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا ایک فقیر تھا درویش وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا لوگوں نے پوچھا بابا جی خیر تو ہے کیا کر رہے ہیں آپ کہا بیٹا پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں جب سارا پانی ختم ہو جائے گا تب دریا عبور کروں گا جب دریا کا پانی ختم ہو جائے گا تب میں دریا عبور کروں گا یہ سن کر لوگ ہنسنے لگے ہنس کر کہنے لگے بابا جی کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں آپ پانی کے ختم ہونے کے انتظار میں تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی بابا جی اٹھو اگر گزرنا ہے تو حمد کرو آگے بڑھو اٹھو گزرنا ہے تو حمد کرو آگے بڑھو ہائے یہ سن کر فقیر اللہ والے نے رو کر کہا او نادانو او نوجوانو یہی تو میں تم ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہ جو بار بار یہی جملہ دھوراتے ہو کہتے ہو جی ابھی زندگی باقی ہے جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب ہم لوگ نماز پڑھیں گے جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب ہم لوگ نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے اللہ اللہ کریں گے توبہ کریں گے او نادانو جس طرح پانی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی اسی طرح تمہاری مصروفیات بھی ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی تمہاری آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی آج وقت ہے توبہ کرنے کا موت جب آئے گی پتہ نہیں دے گی موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن کامپنے لگ جاتا ہے انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے اثار نمدار ہونے لگ جاتے ہیں موت جس گھر میں ڈیرہ ڈال دے تو ماں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے بہنوں کا سوہاگ چھن جاتا ہے بیٹیوں کا فیوچر بظاہری تاریخ نظر آنے لگ جاتا ہے یہی موت ہے قصہ مختصر جوانوں تختی کے اوپر تحریر میں لکھا تھا کہتا ہے عیش و آرام والی زندگی گزر رہی تھی ایک دن ایسا آیا جس دن میری زندگی کے سورج نے غروب ہو جانا تھا ایک دن عیش و آرام مستی میں اللہ اکبر گناہوں پر گناہ کر رہا تھا ایک ہزار بیویاں رکھنے کی باوجود بھی میں زنا کر رہا تھا زنا کے دوران موت کا فرشتہ آیا آیا ہے موت کا فرشتہ آیا اس نے کہا بس کل زندگی کا سورج غروب ہو گیا ہے جتنا کچھ تو نے کھانا تھا کھا لیا جتنا کچھ پینا تھا پی لیا سب کچھ ختم ہو گیا ایک لمحے کے اندر سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے بس کر اللہ اکبر میں نے موت کے فرشتے کو کہا کیا تُو میری روح نکالنے آیا تیری لذتیں ختم کرنے آیا تیری خواہشات ختم کرنے آیا تُو نے جو کچھ کھانا تھا کھا لیا جو کچھ پینا تھا پی لیا بس کر یہ کہتے ہی موت کے فرشتے نے بڑی ہی بے رحمی سے میرے اوپر رحم نہ کرتے ہوئے اس نے میرے اوپر ظلم کیا کہ اس نے اس طرح میری روح کھینچی اس طرح کھینچی کئی سال گزر گئے روح کے نکلتے وقت جو تکلیف محسوس ہوئی تھی آج تک ختم نہیں ہو رہی اس کے بعد تحریر میں لکھا تھا اے تحریر پڑھنے والے مجھے دیکھ کے عبرت حاصل کر تُو کوئی بھی ہے مجھے دیکھ کے عبرت حاصل کر دنیا کی محبت اپنے دل میں مت بٹھانا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ دنیا مکڑی کا جالا یہ غدار یہ مکار جس جس نے دنیا کی محبت اپنے دل میں بٹھائی تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اللہ نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اگر تم نے بھی دنیا کی محبت دل میں بٹھائی تو یاد رکھنا تباہ و برباد ہو جاؤ گے مٹ جاؤ گے اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے رو کر عرض کی اوہ میرے کریم رب میں دعا کرتا ہوں کبھی بھی دنیا کی محبت میرے دل پر مت آنے دینا اس دل میں محبت ہوگی تو صرف اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں محبت ہوگی اللہ کے دین کی محبت ہوگی اور دنیا کی محبت تو آ ہی نہیں سکتی بس کرو جوانو موت کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے کس پل میں آ جائے توبہ کر لو میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے اوہ نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ اوہ نہ اللہ کے دوست بن جاؤ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا موسیقی